پارکستان کا رکھنے خواہ پارکستان کا رکھنے خواہ پارکستان کا رکھنے خواہ انیسویں صدی کے وسط میں دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہندوستان کی کسی بھی شہری کے لیے قیامت سے کم نہ تھا لیکن خاص طور پر یہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس علمیہ کا ایک دور ناگزیر پہلو کہیں زیادہ فکر انگیز تھا مغلیہ دور کا خاتمہ اس خطے میں صدق سے قائم مسلمان حکومتوں کی زبادہ ایک فیصلہ کن اعلان تھا مسلم امت سیاسی اور سماجہ بھی اپتر ہوتے چلے جا رہے تھے 20 صدی کا چوتھائی مکمل ہونے تک مشرقی یورپ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا پر 6 صدیاں حکمرانی کرنے کے بعد عظیم الشان سلطنت عثمانیہ بھی قصہ پاری نہ بن چکی تھی یہ ایک کٹن دور تھا لیکن اگر قوموں کا عروج کسی مستقل کیفیت کا نام نہیں تو اہل دانش بھلا کب تک کسی زوال کے زیرے اثر رہ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بقا اور کامیابی کی ہر جنگ قلم سے شروع ہوتی ہے آنے والے برسوں میں سرزمین ہندوستان نے یکی بات دیگری کئی آلہ پائے کے دینی مفکر مغنی شائر اور دانشور پیدا کیے سن 1922 ہندو مسلم فسادات ہوئے اس دوران سوامی شردن نامی ایک انتہا پسند کی تحریک زور پکڑ گئی اس تحریک کے تحت مسلمانوں کو جبرن ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی یوں کشید کی بڑھتی گئی اور پھر 1926 میں اس انتہا پسند کے قتل کے بعد حالات اب پر ہو گئی اور اس چھوٹ کا پرچار کیا جانے لگا کہ اسلام میں جہاد کا فلسفہ تشدد کو فروغ دیتا ہے اس مہین کے خلاف مولانا محمد علی جوہر نے ایک بار جامعہ مسجد دیلی میں جوہے کا خطبہ دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص ان جھوٹے الزام کو اسلام کے تصورات کی صحیح وضاحت کرتے ہوئے غلط ثابت کرتے اس وقت مسجد میں موجود ایک ناعمر شخص اس خودے کو بہت غور سے سن رہا تھا دین اسلام کی محبت سے سرشار غیر معمولی متبرانہ صلاحیتوں کے مالک اس نوجوان کو لوگ اس وقت سید مودودی کے نام سے جانتے تھے مولانا موجودی کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا اس چوبیس سال کا تو میں نے سنا تو انہوں نے جس کرب سے یہ بات کہی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی یہ کوشش کروں اور دو ماہ کے بعد انہوں نے الجہاد فلسلام لکھنی شروع کر دی یہ خاص لمحہ ایک بہت بڑے مفکر کے بننے کی ددہ تھی اس طرح بحیثیت مصنف انیس سو ستائیس میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب الجہاد فلسلام مرتب کی اس کتاب میں مولانا مودودی رب صلی اللہ علیہ نے یہ بدانے کی کوشش کی ہے حبت طرز سے اسلام پھلتا فورا بنساقی مسلمان ہوتا انہوں نے جہاد کے تقاضے کیا ہے جہاد کی شرائط کیا ہے جہاد کی ضرورت کیا ہے ان سب چیزوں کا آتا کیا مولانا سید بلالہ مودودی کی فکری کاوشیں اگلے چند برسوں میں ہند سے مصر تک بسے ہوئے بیشتر مسلمانوں کے لیے مشل راہ بن گئیں لگ بھگ ایک سو بیس کتابوں کے مصنف اور ایک ہزار سے زائد خطبات دینے والے سید مولانا مودودی بائیس ستمبر انیس سو تین کو دکن میں واقع اپنے آبائی شہر اور انکابات کے ایک مذہبی کرانے میں پیدا ہوئے ان کے والدہ ان کو میں ملنیہ کہتی تھی اور خصوصے سے مولانا مودودی کیونکہ چھوٹے رکھے سے اس کے بہت ان کو پیار بھی ملا اور والدہ اور عارض کا بڑا اہم غلطہ ان کے زندگی کی مطیعہ کرتا ہے صوفیہ اکرام سے میل مناب ان کی موتبر بزرگوں کی ربائت رہا حضرت خواجہ قدبدین مودود چشتی چشتیہ سلسلے کے بانی ان کی اولاد جو تھی وہ مودود ہونے کے وجہ سے مودودی کہلائی اور ان کے سلسلہ چشتیہ کہلائیا وہ ان کی اولاد تھے ہمارے ہاں سارے خاندان و سب لوگ یہی کام کرتے چلے آئے زندگی کے ابتدائی کیارہ برس تک وہ اپنے والد سید احمد حسن کے زیر تردیت رہے کچھ ہی برس گزرے ہوں گے کہ سید مودودی کو شہر اور انگاباد کے مدر سیف و قانیہ میں براہ راست ہاتھویں جماعت میں داخل کر لیا گیا ان کی تعلیم و تربیت میں ایک جید مولم نے بہت اہم کرتار ادا کیا مولا ابن سلام نیازی ساتھ سے کیونکہ ہمارے دادا کے بہت تعلقات تھے اس لئے ہمارے والد نے انہی سے جا کے علم حاصل کیا ان سے منطق فلسفہ علم کلام یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریم منطق اور اس فلسفہ بہت مضبوط ہے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی سخت استاد تھے اور کوئی طالبین ان کے پاس زیادہ زیر نہیں دکتا تھا انیس سو چودہ میں انہوں نے سانوی درجے کے تحت مولوی کا انتہان پاس کر کے دارالعلوم حیدر آباد میں داخلہ لے لیا تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ والد پر فالچ کا حملہ ہو گیا اپنے والد کی تیماردائی کے خاطر انہیں دارالعلوم چھوڑنا پڑا لیکن اس مختصر دور میں وہ اردو کے علاوہ اردی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر دسترس حاصل کر چکے تھے یوں لڑک پن ہی میں انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی عملی زبانوں کا آغاز کر دیا 1920 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد جو دلی آگے پھر دلی میں الزمیت جو اس وقت اس حوالوں کا سب سے اہم پر جاتا مولانا عدودی اس کے ہیٹرے بنے اور اس حوالے میں جو ان کے بزامین ہیں ان سے اندازہ ہوسہ ہے کہ کتنی مچورٹس اس حوالے مہن کی تھی آپ تصور کیجئے کہ مولانا عبالکلام آزاد حسط مہانی محمد علی جاہر زفر علی خان بہت جائنٹس موجود تھے صحافت کی دنیا میں تو اس دور میں مولانا عدودی نے صحافت کا اپنا آغاز کیا یہ دور وہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر نظاموں کی کشمکش کا دور ہے ایک طرح مغرب کا تہذیبی سرباہ داران نظام دوسری طرح مشرق سے بھرتا ہوا سوشنلزم کمونزم کا نظام اس لئے مولانا عدودی نے جب اسلام کو اثر نو پیش کیا اور نئے استدلال کے ساتھ پیش کیا تو اس کو نظاموں کی کشمکش پہ ایک نظام کی حصیت سے پیش کیا کچھ اختلافات کے باعث وہ انیس سو ستائیس میں اخبار الجمعیت کی ادارت چھوڑ کر واپس تکن چلے گئے جہاں سے تقریباً پانچ سال بعد انہوں نے مہنامہ ترجمان القرآن شائع کیا یہ رسالہ آج بھی سید مودودی کی فکر اور فلسفے کا ترجمان سمجھا جاتا ہے جب انہوں نے ترجمان شروع کیا تو وہ نہ صرف ایڈیٹر تھے بلکہ اس کی ڈاک لانا لے جانا پرنٹنگ کا انتظام کرنا اس دنانے میں ہاتھ سے لکھت ہوتی تھی ترجمان قرآن کی تو وہ خوشنویسوں کی پیچھے کا پیچھا کرنا ان سے کاپیاں حصول کرنا اس کو کرٹ کرنا پھر جب چھپ کر آ جائیں تو ان کو ڈاک کے حوالے کرنا یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترجمان قرآن اور اس گر دونے کے دونوں ایک متحرک چیز تھے